نمسکر ساتھیو ایسار پلپلیوں آپ کا سواگتہ ہے ساتھیو آج سے ایک سبتہ پہلے سبی چھاتروں نے ایک ترید ہو کر سرکار کو سرکار نے جو فائنلیئر کے ایگزام کو لے کر گائیڈ لائن جاری کی تھی اسے واپس لینے کے لیے آگرہ کیا تھا اور ایک سبتہ کا ٹائم دیا تھا جو کہ آج بارہ وزہے پورا ہو چکا ہے اسی کے چلتے آج ساتھر سنگھٹم نے ایک ترید ہو کر گرجویس اور یونیسٹی کے گیٹ پر درنا دے رکھا ہے آئیے ان سے ملواتے ہیں آپ کو جانتے ہیں کیا سرکار کیا سوسن ملا ہے اور کیا ایگزام کینسل ہونے کی یا ان کو پرموٹ کرنے کی سمباؤنا ہے نمسکار سر نمسکار جی سر آپ کا نام بکرم سنگران جلائے دیکھ شہنے شوئی سار سر اب ایکزام دینے میں کیا دکھتے ہیں ایکزام دینے میں ہمیں دکھتے ہیں ایکزام ہم کروانے ہی نہیں چاہتے کوئی بھی سٹوڈینٹ ایکزام نہیں دینا چاہتا ہم تین چار دن پہلے ویسی صاحب کو یہاں گیاپن دے کے گئے تھے ویسی صاحب یہاں ملے نہیں ہم نے یہاں سیکیورٹی گارڈ جو ہے اس کو گیاپن دیا ویسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بھئی کرونا چل رہا ہے اس لئے ہم مل نہیں سکتے اس لئے آپ بار سیکیورٹی گارڈ کو گیاپن دے دو ہم نے ان کو گیاپن سوف دیا اس کے بعد ان کا کوئی جواب نہیں آیا ہم نے ان کو کہا تھا سو بار کو ہم دوبارہ آئیں گے یا تو سرکار کی طرف سے یا انیورسٹی کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن جاری کرو بھئی پیپر نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے کیا گائیڈ لائن جاری کری ہے کہ بھئی فرسٹ یر اور سیکنڈ یر کے تو سیدھے پاس کر دیں گے اور جو فائنل لیئر ہے ان کو پیپر دینے پڑیں گے تو امنٹ سے پوچھنا چاہتے ہیں بھئی فائنل لیئر آلے کو بھئی دیو بیشکتی لے رہے ہیں بھئی ان کو پیپر دینے پڑیں گے اجاروں کی بیڑ ہوگی اگر پیپر ہوگا تو اور بھیڑ ہوگی تو بھئی کرونا بھی پہلے گا ساری مطلب بھیشکتی لے اتنا پرکوپ ہو رہا ہے کرونا کاریانہ میں لگاتار معاملے بڑھ رہے ہیں تو کس حساب سے آپ یہ گائیڈ لائن جاری کر رہے ہو کہ بھی پیپر دینے پڑیں گے نو نریانوی چھاکتروں کو آپ پرموٹ کر رہے ہو سیدھا ایک تو یہ سیدھا سویدان کے خلاف ہے بھی آپ دو ایک ہی کلاس کے ایک ہی کولیج کے بچوں کو الگ الگ کرائیٹیریہ دے کے پاس کر رہے ہو ایک کو پیپر دینے پڑیں گے ایک کو نہیں دینے پڑیں گے ایک پیپر دے کے پاس ہوگا ایک بینہ پیپر کے پاس ہوگا تو یہ کیا طریقہ ہے فائنل یئر کے سٹوٹنٹ ہیں اگر ان کے ری بھی ہے ری پیر بھی ہے ہماری مانگن سے ہی ہے کہ ان کو سیدھا پاس کیا جائے کیونکہ اگر ان کو پاس نہ کیا گیا اتنی بھیڑ ہوگی بھیڑ کے کنڈ کرونا پھیلے گا بچہ گاؤں میں جائے گا گاؤں میں پھیلے گا پریوار میں پھیلے گا تو اس سے اس سرکار کو آسل کیا ہوگا تو سر سرکار تو کہہ رہی ہے وزیسی صاحب سے گائیڈ لائن جاری کے اس سے سرکار کی تیاریخ ہو رہی ہے تیاریخ اس طرح کی ہے ابھی کیا روک پا رہے ہو آپ کرونا کو اتنی بھیڑ کر کے آپ کیسے روک پاؤ گے ابھی آپ سوشل ڈیسٹنسنگ کا پالن کرتے ہوئے بھی نہیں روک پا رہے تو کیسے روک پاؤ گے یا پھر کوئی دوائی دوگے فائنلیر کے سپرنٹ آئیں گے ان کو ایک ویکسین پلائی جائے گی یا ویکسین دی جائے گی اس سے بھی ان کو کرونا نہیں ہوگا ایسی کوئی دوائی بنائیے اگر بنائیے تو پوری وشب کو دو ہمارا ہسارگار یانا کا نام روشن ہوگا بے ہم نے کرونا سے بھی سب کو بچا لیا گائیڈ لائن میں دیکھا گیا ہے پڑا تھا بھی جو ہسٹل ہے وہ بھی نہیں کھول لے جائیں گے ہسٹل ہے اب بسیز ہے اگر باہر سے کوئی بچہ آتا ہے وہ کہاں رہے گا مالو ایک دن کا بھی اگر گیپ ہے مالو اگر بادرگڑ سے پنچکلا سے باہر سے کوئی بھی پڑھنے ہیں اتنی دور سے وہ آئے گا رہے گا کان پیپر کیسے دے گا نہ تو باہر بھی کوئی کمرہ نہیں دے گا اسے رہنے کے لیے نہ کوئی رمسالہ میں دے گا نہ کوئی جانکار دے گا خودریسیدار کو نہیں گوشنے دیتے آج گلتوں لوگ باہر کے بچوں کو کیسے کمرہ مل جائے گا کس طرح پیپر دیں گے آپ نے کیا سویدہ دیا بسی چلنی رہی کیا سویدہ دیا کیا بنایا ہے آپ نے کیا سمادان کی اس بات کا کوئی سمادان نہیں ہے ہم کسی بھی طرح سے پیپر نہیں ہونے دیں گے کچھ بھی کرے سرکار پیپر نہیں ہونے دیں گے بحشکار کریں گے ایک بست بچ آتر پیپر نہیں دے گا دے گا کون ہے ہم تو کریں گے بحشکار لیکن پیپر دے نے آئے گا کون ہے جان کو خطرے میں ڈال کے پیپر دے نے آئے گا کون ہے بھισی صاحب کو تو خطرہ ہے وہ تو صرف ایک بچے سے میں گیاپن لینے تک کے لیے مل نہیں سکتے کیونکہ کرونا چل رہا ہے اور جو بچے ہیں ان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے پھر کیا فورمیلٹی کیوں کر رہے گا آپ مان لو اگر پاس کر دیا فائنلیئر کو بھی کسی کا کیا نقصان ہوگا اس سے کیا بگڑ جائے گا آپ کو سب کو پاس کرنا پڑے گا جو بھی ریپیر والے بھی ہیں ان کو بھی پاس کرنا پڑے گا آج جو اپنے درنی صاحب کو اٹھایا گیا تو اس میں کیا آسوسن ملا انہوں نے بولا کہ تھوڑا ابھی انہوں نے دیو آگے کے لیے تو ابھی اکھل یا پاسوں میں جو آتا ہے ریپیر اس کا بتا دے گی تو ہم کو جیسے لگتا ہے کہ ہاں ہمارے اگ میں تو ٹھیک ہے دو دن کا سمیہ مانگا ہم نے انہوں نے تو اس کے بعد جیسے ہوتا ہے وہ کلیر کر کے ہم بتا دے گی آپ کیا لگتا ہے یونیورسٹی ایکزام یونیورسٹی اور پرساسن ایکزام لے گی یا پھر آپ کو سدھا پرموٹ کر جائے گا پرساسن ہم کو پرموٹ کرنا ہی چاہیے کیونکہ ایسا ہونی پایا کہ اگزام لے اور کچھ دکت نہ ہے کرونا کیوں کہ بہت زیادہ یا ایسی معاماری ہے بہت زیادہ فیل رہی ہے تو نال لینے بھی بلائی ہوگی اس چیزی میں چیزی کا دنے با سر جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انیس ویائی کے حسار کے دیکھ سا بکرم جی انہوں نے بتایا کہ کرونا معاماری کے چلتے ہیں ویسی صاحب خود تو گیاپن لینے بھی نہیں آ رہے ہیں اور بچوں سے جانا دوسری طرف ہزاروں بچوں کو اکٹھا کر کے ان کے اگزام لے جائیں گے تب کیا کرونا نہیں پھیلے گا تو جب بچوں کی یہی مانگ ہے کہ ان کو بینا اگزام کے پرموٹ کیا جائے جس طرح ہسٹی اور سیکنڈیر کے بچوں کو کیا گیا اور اس میں ان کو دو دن کا پرساسن نے سمیں مانگایا کہ دو دن میں نئی گائیڈ لائن جاری ہو جائے تب دیکھنا یہ ہوگا کہ سرکار پرساسن نے اپنی جیت پیادا رہتا ہے یا ان بچوں کو پرموٹ کرتا ہے سینڈمین کی شویلیٹی کیسے زیادہ سے اگزام دے سکتے ہیں ایک تو سرکار یہ کہتی ہے کہ پچاس سے زیادہ چھاتری کٹھنے نہیں ہو سکتے پچاس سے زیادہ شادی سماروں میں تو یہ کسی تمرید کی ہو جاتی ہے پچاس سے زیادہ سنشان میں نہیں جا سکتے اور ایک خٹ ساہب ہمارے اگزام کروا رہے ہیں لاکھ آسٹرینٹ آئیں گے پچاس سے زیادہ چھاتری پرموٹ کروا سکتے ہیں اگزام نہیں ہونے دنگی یہ ہماری دیمانٹ ہے پچاس سے سننے میں ہے کہ باہر کے چھاتر ان کو پاس کیا جا رہے ہیں پرموٹ کیا جا رہے ہیں ہریانہ سے باہر کے چھاتروں کو پرموٹ کر دیا یہ انیورسٹی پرساسن کا فیصلہ ہے اور ہریانہ ہی چھاتروں کو کرونا نہیں ہوگا اس بات کے کیا سکتے ہیں یہ لکھے دے دیں گے کہ نہیں ہوگا اگر لکھے دے سکتے ہیں کسی بچے کا ایکزام نہیں ہونے دیں گے تو سر اگر آپ کو کیا لگتا ہے سرکار آپ کی مانگ ماننے گی ماننی پڑے گی سرکار کو جھگنا پڑے گا سرکار یہ انیورسٹی سرکار کی ہماری چھاتروں سے ہے سرکار سے انیورسٹی نیوتی چھاتروں سے ویشوی دالے ہوتا ہے دنے بات جیسے کی اگر پسکتے ہیں جسے ہنی ایر کا پرموٹ کرنے کے ہنی ایر کا پرموٹ کرنے کے سبس میں ہی لکھتے لکھتے ہیں لکھتے ہیں سرکار نے ان کی ایک بھی نہیں مانی اور ان بچھوں کو ایک تاریخ کے بعد میں ان کے اگزام ہونے ہیں اسی کو لے کر یہ بچھے حالیں جا کر سرکار کا پردشن کر رہے ہیں اور سادر پہنائی اسی حال میں اگزام نہیں دیے جائیں گے تو دیو نہیں ہے ہوگا کہ سرکار ان کی مانگیں مانے گی یا پھر اپنی جد پر اڑی رہے گی جائے ان دنے والد جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگزام نہ لینے کے اور بچھوں کو زیادہ پرموٹ کرنے کے بچھ میں کس برکار نسوی کے جو ساکر سنکھن ہے بچھا پردشن کر رہا ہے اور اس کے لئے کافی جنہ سے ان لوگوں کو یہ نیکوست ہے کہ سرکار رفتہ ان کو جگا کر جس برکار پچھتے ہو سیکنیر کے بچھوں کو پرموٹ کیا گیا تو اسی برکار ان بچھوں کو پرموٹ کیا جائے تم تو سرکار رفتہ سننے کو کیار نہیں اس لئے ہوئے یہ بچھے چھالیس بار کر سرکار کا گروہ کر رہے ہیں اور جی زیو کے آگے جیٹ جو مکھے گئے تھے اس کے آگے بچھے لیٹ کر درنا دے رہے ہیں اور سب ان کو آنی جان مجھے زیادہ دے 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 اس سے آخر سرکار یہ بچھے سرکار کا اگزام نہ لینے اور ان کو پرموٹ کرنے کے سمرسل میں سرکار کا گروہ کر رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ سرکار ان کو کیا پرموٹ کرے گی یا فرم کو اجام دے کے بچھے پرموٹ کرنے کے ماماری کے ہونے چھال دے گی آپ کو ان کے ملوائیں گے زندی موسیقی